اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ دیکھیں اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب سچے ہوں گے تو آپ بلیف کریں گے تو آپ کو تو بات سمجھ نہیں آئی یہ تو ایک پہلی ہے جس کو اللہ تعالیٰ سمجھتا فرما دے وہ سمجھ جائے گا اس کے نیچے ایک انڈرلائنگ میسج ہے جس کو سمجھنا ہے جب سورہ روم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم الف لام مین غلیبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بزع السنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذی يفرح المؤمنون بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ہوا یہ تھا کہ فارس اور روم کی جانگ ہوئی تھی جس کے اندر جو رومی تھے وہ مغلوب ہو گئے تھے ان کو شکست ہو گئی تھی تو جو فارسی تھے وہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے اور جو رومی تھے وہ عیسائی تھے وہ پوجہ کرنے والے یعنی کہ وہ مطلب ایک طرح سے جو دینِ عبراہیمی کا جو بھی برجن تھا وہ فالو کر رہے تھے تو مسلمانوں کی ہمدردیاں اہلِ روم کے ساتھ تھیں اور جو مشرقینِ مکہ تھے ان کی ہمدردیاں اہلِ فارس کے ساتھ تھیں تو جب رومی مغلوب ہو گئے تو جو مشرقینِ مکہ تھے ان کو خوشی ہوئی اور مسلمانوں کو تھوڑا سا برا فیل ہوا یعنی کہ تھوڑا سا غم ہوا پریشانی ہوئی تو آل دو مسلمان تو کسی بھی سائیڈ پہ نہیں تھے ظاہر ہے دونوں ہی غیر مسلم تھے لیکن پھر بھی یہ یہ صورتحال بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ غُلِبَتِ الرُوم کہ روم کو شکست ہو گئی ہے فِي أَدْنَ الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہا ہے کہ یہ قریبی سرزمین میں یعنی روم کی سرزمین میں جو یورپ کی سرزمین ہے وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے لیکن بہت جلدی ان کی مغلوبیت کے بعد وہ غالب آ جائیں گے مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ان کی مغلوبیت کے بعد وہ بہت جلدی غالب آ جائیں گے یعنی انہیں واپس فارس کے پر فتح ہو جائے گی فِي بِزْعَسِنِينَ اور یہ ہوگا کب چند ہی سالوں میں لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ مَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَ اِذِنْ يُفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ ہی کے لئے حکم ہے اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن جو ہے وہ مسلمانوں کو ذرا شادمانی کا فرحت کا احساس ہوگا بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَعْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور یہ جو بھی فتح اور شکست ہوتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی عزیز اور بڑا ہی غالب اور بڑا ہی مہربان ہے چاہے کوئی کافر قوم ہو یا مسلمان قوم ہو اس کو فتح یا شکست اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہوتی ہے تو یہ جب واقعہ ہوا تو جو مشرقین مکہ تھے انہوں نے جو ہے اس معاملے کو بڑا یعنی کہ اس کانٹیکس میں لیا کہ اب تو فیوچر کی بات یہ ہے جب ہوگی تو دیکھی جائے گی وہ جو مشرقین مکہ تھے وہ تو اس بات کو ایسی لے رہے تھے کہ جو رومی ہیں وہ بھی آسمانی کتاب کو فالو کرنے والے ہیں اور مسلمان بھی آسمانی کتاب کو فالو کرنے والے ہیں تو وہ مسلمانوں کا مزاق اڑھانے لگے کہ یہ دیکھیں یہ آسمانی کتاب کو فالو کرنے والے ہیں اور ان کو شکست ہو گئی ہے اور یعنی نعوذ باللہ ان کو ایک موقع مل گیا مزاق اڑھانے کا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحث ہوئی ایک مکہ کا سردار تھا عبی بن خلف تو حضرت ابو بکر نے اس چیز کی تائید کی اور اس چیز کو سپورٹ کیا کہ ظاہر ہے جو چیز قرآن مجید میں آگئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگئی ہے وہ ہو کر رہے گا تو عبی بن خلف اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط لگ گئے اس بات کہ عبی بن خلف نے یہ کہا کہ اگر تین سال کے اندر اندر روم کو واپس فتح نہ ہوئی تو تم مجھے داسون دوگے اور اگر ہو گئی تو میں تمہیں داسون دوں گا تو حضرت ابو بکر مانگے ظاہر ہے قرآن میں یہ بات آگئی تھی فی بیزہ سینین کے چند سالوں میں یہ ہو جائے گا واقعہ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ کا ذکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم بیزہ سینین سے کیا مراد رہتے ہو یعنی کہ عربی کونٹیکسٹ میں جو عربی زبان کی ایک ڈیپٹ ہے اس میں بیزہ سینین سے خاص کیا مراد ہے ایک سال دو سال پانچ سال میکسیمم کتنے ہو سکتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نو سال یا اس سے کم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نو سال کی شرط لگا کر اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جس میں نہ شرط حرام نہیں ہوئی تھی ابھی اب تو شرط حرام ہے یہ جوہہ کنسیلر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز شرط لگانا اور اس میں سے کوئی بھی مال کے لیندین یہ سخت حرام ہے جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے تو اس وقت ابھی اس کی حرمت نہیں آئی تھی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے عبیع بن خلف کے ساتھ اب یہ شرط لگائی کہ نو سال کے اندر رینیگوشیٹ کیا کہ نو سال کے اندر اندر اگر رومی فتحیاب ہو گئے تو تم مجھے سو اونڈ ہوگے اور اگر نو سال کے اندر اندر رومی دوبارہ فتحیاب نہ ہوئے تو میں تمہیں سو اونڈ دوں گا یہ شرط ایپ آگئی اور پھر ابھی نو سال تو اس بات کو گزرے نہیں تھے سات سال ہوئے تھے کہ جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں بھی فتح ہو چکی تھی اس کی مسلمان بڑے خوش تھے اسی موقع پر یہ خبر بھی آگئی کہ رومی جو ہیں وہ اب فتح پا رہے ہیں ان کو فتح ہو گئی ہے تو پھر عبیع بن خلف اس وقت مر چکا تھا تو اس کے بیٹوں نے اس شرط کی پاسداری ان کو کرنی پڑی اور انہوں نے پھر حضور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سو اونڈ دیئے اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جس میں یہ جو شرط ہے یہ حرام ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ اونڈ جو ہیں وہ استعمال کرنے سے اپنے استعمال ملانے سے منع فرما دیا اور پھر وہ اونڈ حضور بکر صدیق نے صدقہ کر دیئے یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں سات سال لگے اس بات کو ثابت ہونے میں کہ جو قرآن میں ایک پیشنگوئی ہے وہ سچی ثابت ہوئی اس وقت تو غزبہ بدر بھی ہو چکا تھا اس وقت تک تو مسلمان ویسے ہی غالب ہو چکے تھے ثابت ہو چکا تھا کہ تین سو تیرہ نے ایک ہزار کلشکر کو شکست دے دی ہے یہ وہ تین سو تیرہ ہیں کہ جن کے پاس تو تلوار اور سمانے ہر بھی پورا نہیں ہیں جن کے اندر ابو حریرہ موجود ہیں کہ جو کئی کئی دن لوگ جو ہیں وہ ان کو مطلب بے ہوش سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ مسجد نبی میں بھوک کی وجہ سے انکانشیس ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مکہ جیسے بڑے بڑے تاجروں اور اونٹ اور گھوڑوں کے سوداغروں اور یورپ اور دوسرے ممالک کے ساتھ بڑی بڑی تجارت کرنے والے اور مکہ میں سارے قبائل کے تین سو ساٹھ بھت کعبہ میں نعوذ باللہ رکھنے والے ان لوگوں کو ان لوگوں نے فتح دیتی تب تک تو یہ ثابت ہو چکا تھا تو جن لوگوں نے اس پیشنگوئی کے بعد بلیو کرنا تھا تو انہوں نے تو ویسے بھی اور چیزوں سے بھی ثابت ہو چکا تھا تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز آتی ہے کہ فیوچر میں ایسے ہوگا اور یہ واقعات ایسے ہوں گی یہ ایک سمال پارٹ ہوتے ہیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بزاتے خود ایک آزمائش کی فارم ہوتی ہے کہ یہ اگر اتنی بڑی باتیں اور فیوچر کی باتیں بتائی جا رہی ہیں تو کیا آپ اس کو ہور کر کے اس کے نیچے انڈرلائنگ میسج کو سمجھتے ہیں یا آپ اسی کے شرط پر بیٹھ جاتے ہیں زد کرنے والے لوگوں کی طرح کہ یہ ثابت ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے یہ ثابت جب اللہ نے کرانی ہوں گی تو ہو جائیں گے جب واقعات ہونے ہوں گے ہو جائیں گے آپ انڈرلائنگ میسج سمجھیں کہ اصل بات کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج کیا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج یہ آ رہا ہے کہ تمام کے تمام افراد نے اپنی ذاتی زندگیوں سے اور اقوام نے سٹیٹس نے مسلم اممہ نے بسورت اجتماعیت اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنا ہے جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے مدد آئے گی اور جب اللہ تعالیٰ کے مدد آئے گی تو پھر اللہ کا کیا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنہم فی الارض کما استخلفلذین من قبلہم کہ جب اللہ کے مدد آئے گی ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے چکے ہوں گے اور نیک عمل کرتے ہوں گے یعنی شرک اور اس کی اقسام سے لوگوں کو بچاتے ہوں گے اللہ کی رضا جو ہی تلاش کرتے ہوں گے لا يستخلفنہم فی الارض کما استخلفلذین من قبلہم پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں خلافت عطا فرمائے گا حکومت عطا فرمائے گا اور وہ ایسی خلافت اور حکومت ہوگی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے مدد فرمائے گا دنیا میں بھی انہیں کامیابی حاصل ہوگی اور اس خیر کے معاملے کی وجہ سے دنیا کے اندر انصاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا